بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شہاب رات سعید ناظرین متحدہ ہندوستان میں کاندلہ کے مقام پر ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان جگڑا ہو گیا ایک زمین کے ٹکڑے پر دونوں کا کلیم یہ تھا کہ یہ زمین ان کی ملکیت ہے بعد جب بڑی تو یقینی طور پر وہ عدالت میں جہاں پہنچی جہاں پہ ایک انگریز جج تھا انگریز جج نے دونوں کی رودات سنی دونوں نے اپنا اپنا کلیم ظاہر کرنا چاہا اپنی اپنی بات سنائی مقدمے کی سمات ہوتی رہی اس دوران مسلمان نے یہ محسوس کیا کہ شاید میرا مقدمہ اتنا متاثر کو نہیں ہے تو اس نے ایک تاریخ پہ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے حوالے سے اس نے یہ اعلان کیا کہ اگر اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تو میں یہ زمین مسجد کے لیے مسجد کے لیے ڈونیٹ کر دوں گا اس بات کے جواب میں ہندو نے بھی یہ اعلان کیا کہ ٹھیک ہے زمین تو یہ میری ہی ہے لیکن اگر یہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا اس مقدمے کا تو میں بھی یہ زمین مندر کے لیے ڈونیٹ کرنے کا اعلان کرتا ہوں ناظرین اس طرح یہ بات دو انڈیویجولز سے بڑھتے بڑھتے دو قوموں کے درمیان آگئی اور یہ ایک اجتماعی مسئلہ بن گیا انگریز جج یہ سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ یہ تو مذہبی معاملہ بن گیا ہے اور اگر یہ بات ایسان طریقے سے کہیں ہتم نہ ہوئی تو یہ پورے شہر کو دنگے فساد کا باعث بنے گی پورے شہر میں اور اس سے قتل و ہون ہو سکتا ہے لہذا وہ سوچنے لگا اور اس نے دونوں فریقین کو طلب کر کے ان سے کہا کہ کوئی ایسی صورتحال نکل سکتی ہے کہ یہ معاملہ آپ دونوں فریقین باہم بیٹھ کر افام و تفہیم سے اس کا کوئی حل نکال سکیں اس بات پہ ہندو فریق جو تھے انہوں نے ایک تجویز دی انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ایک عالم کا نام آپ کو دیتے ہیں آپ انہیں بھلا لیں اور اس مقدمے کے حوالے سے ان کی گواہی لے لیں جو وہ گواہی دیں ہمیں اس کے مطابقہ فیصلہ کر دیجئے گا ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا اس بابت آپ مسلمانوں سے پوچھ لیں جب انگریز جج نے مسلمانوں کو بھلایا اور ان سے پوچھا کہ ہندووں کی طرف سے آپ کے ایک مذہبی پیشوہ کا نام دیا گیا ہے کہ وہ مذہبی پیشوہ جو بھی گواہی دیں گے اس زمین کے ٹکڑے کے بارے میں ہمیں منظور ہوگی کیا آپ کو یہ گواہی منظور ہوگی مسلمانوں نے بھی بہوشی اس گواہی کو قبول کر لیا اور یوں مسلمانوں میں تو خوشی کے شادی آنے بجنے لگے کہ یقینی طور پر ایک مفتی صاحب ایک مولانا صاحب جو مسلمان ہیں اور ہمارے رانوما ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں گواہی دیں گے اور یقینی طور پر اس جگہ پہ اب مسجد تعمیر ہوگی دوسری طرف ہندو کمیونٹی تھوڑی پریشان تھی پشمان تھی کہ مسلمانوں کا رانوما ہے عالم ہے مذہبی وہ دیفنیٹلی مسلمانوں کے حق میں ہی رائے دے گا اور اب اس زمین پہ مندر نہیں بان پائے گا باہر ہر فیصلہ ہو گیا اور اگلی تاریخ پر جائج صاحب نے مولانا صاحب کو دعوت دی کہ وہ عدالت میں حاضر ہوں لہٰذا اگلی پیشی پہ ہندووں کے سیلیکشن کے مطابق مولانا مفتی الہی بخش کاندلوی صاحب عدالت میں تشریف لائے جائج صاحب نے ان سے گواہی طلب کی اور ان سے پوچھا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں اس زمین کے ٹکڑے کے بارے میں کہ یہ کس کی ملکیت ہے تو مفتی الہی بخش صاحب چونکہ اس زمین کے ٹکڑے کے بارے میں معلومات رکھتے تھے انہیں حقائق کا علم تھا لہذا انہوں نے دو ٹوک کہا کہ یہ اس زمین کا مالک ہندو ہے انگریز نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ اگر اس کا مالک ہندو ہے تو یہ تو اس زمین پہ پھر مندر تعمیر کریں گے تو مولانا صاحب کہنے لگے کہ یہ ملکیت جب ہندووں کی ہے تو وہ اس زمین پر گھر تعمیر کریں یا مندر یہ ان کی مرضی ہے یوں فیصلہ انگریز جج نے ہندو کمیونٹی کے حق میں لکھ دیا لیکن اس فیصلے کے آخر میں اس جج نے ایک عجیب فکرہ لکھا وجہ تھا کہ آج مسلمان یہ کیس ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا اس ماحول میں ہندو نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے عجیب صاحب سے کہا کہ جی آپ نے جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا لیکن ہم ابھی اسی وقت کلمہ تعیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پہ مسجد تعمیر کریں گے ناظرین مولانا صاحب نے عقل کے خلاف لیکن دین کے این مطابق عمل کیا یعنی کہ عقل کہہ رہی تھی کہ اگر یہاں پہ جھوٹ بول دیا جائے تو اس زمین کے ٹکڑے پر مسجد یعنی کہ خانہ خدا بن سکتا ہے لیکن مولانا صاحب نے دین کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا اور جو حق تھا وہی بیان کیا اور سچی بات کہہ کے کہ جی یہ ٹکڑے زمین تو ہندووں کی ملکیت ہے سچ کا پرچار کیا اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ہندووں کے ذنوں میں اسلام کی بالا دستی اسلام کے خرمت ڈال دی اور وہ سارے کے سارے گوشے اسلام میں دا حل ہو گئے اور وہ مسجد جو جھوٹ کہہ کے مولانا صاحب نے نہ بنوائی تھی وہ ان کا سچ کہہ کر ان کا سچ اس مسجد کی بنیاد بن گیا اور وہ مسجد وہاں پہ ہندووں نے مسلمان ہو کر تعمیر کی ناظرین رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے عملن عملی زندگی پہ دینِ الٰہی اللہ تعالیٰ کے دین اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی امپلیمنٹیشن کرنے والے علماء زیادہ سے زیادہ ہوں ان کی تربیت ان کی تبلیغ کا ہم پہ اثر ہو اور ہمارے معاشرے میں بھی حق سچ کا بول بالا ہوتا جائے اور ہم جو معاشرتی برائیوں میں دنستے چلے جا رہے ہیں ہمیں ان سے نجات حاصل ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ